ہیلو ایبیوان تو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو میں ہوں آج ایک نئی پروڈکٹ اور ایک نئی ریویو کے ساتھ اور جس پروڈکٹ کا میں ریویو کروں گی وہ ہے بائیو ترما یہ بہت ہی فیمس پروڈکٹ ہے اور اس کی سب سے بیس بات ہے کہ یہ جو ہے لیبورٹری ٹیسٹڈ ہے میڈ ان فرانس ہے اور اس کی بہت ہی پروڈکٹس ہیں جو میں یوز کرتی ہوں اور کچھ ایسی ہیں جو میں آرڈی یوز کر چکی ہوں اور اب میں یوز نہیں کرتی ہوں ان کا بھی ریویو میں جو ہے ایک جو اگلی ویڈیوز بناؤں گی اس میں میں آپ کو دوں گی اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ یہ جو ہے پروڈکٹ وہ مجھے کیسی رہی مجھے سوٹ کی یا نہیں کی اور اس کی پرائس کے بارے میں بات کریں گے پیکجنگ کے بارے میں بات کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کو بائی کرنی ہے تو آپ اس کو کہاں سے بائی کر سکتے ہو ویسے تو یہ آپ کو شاپ سے بھی مل جاتی ہے لیکن ڈراؤ بیک یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کو 17% تیکس پے کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ اس کو ویب سائٹ سے مگوا لیں تو پھر وہ آپ کو تیکس آپ کو نہیں پڑے گا کیونکہ 17% تیکس ہے وہ بہت زیادہ پڑتا ہے میں نے یہ شاپ سے بائی کی تھی لیکن بعد میں میں نے اس کی باقی پروڈکٹس ہیں وہ جو ان کی ایک اوفیشل ویب سائٹ ہے وہاں سے میں نے اس کو پرچیس کیا تھا اور مجھے وہ زیادہ ٹھیک لگا تھا تو چلیں آپ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کو میں کلوزلی آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں اور یہ ایک سی بم ایش ٹو ایش ٹو کو پتا ہے کہ وارٹر جو ہے ایش ٹو کو فورمولا ہے تو ڈیرسنین کے اندر وارٹر ہے اور یہ آپ کو اکسیجن پروائیڈ کرتا ہے مجھے یہ کس نے ریکمینڈ کیا تھا مجھے بہت زیادہ ایکنی کا پرابلم ہو گیا تھا میرے پورز اوپن تھے اس وقت اور میری سکین پہ کافی زیادہ سکارز تھے لائک پگمینٹیشن بلاک سکارز ہو گئے تھے تو مجھے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ یہ والا یوز کریں آپ کو جو بھی آپ کا پورز ویرا کا پرابلم ہے آپ کی جو بھی سکین ڈیمیج ہوئی بھی ہے تو یہ اس کو سولف کر دے گا اس کے لئے ساتھ دو اور چیزیں بھی تھی وہ پھر میں آپ کو اس کا سپریٹ ریویو کر کے اور پھر وہ تینوں جو ہے پروڈکٹس اس کا میں آپ کو ایک سپریٹ جو ہے وہ ریویو میں آپ کو دوں گی تو اس کی اگر ہم کونٹیٹی کی بات کریں تو یہ ہے 300 ایمل تو یہ کونٹیٹی کی ٹیک ہے میں نے اس کو پرشیس کیا تھا ان سکین ہنڈرڈ روپیز اور سکیوپر ٹیکس تھا تو آئی تنگ یہ نائنٹین ہنڈرڈ روپیز جو ہے مجھے اس کا پر کرنا پڑا تھا اس کو آپ نے کیونکہ یہ like you can use it like a purifier اور اگر آپ نے سکین کو صاف کرنا ہے like a cleanser اگر آپ کو آپ کی سکین کے اوپر کوئی ڈسٹ ہے تو آپ نے اس کو صاف کرنا ہے تو تب آپ کو اس کو use کرنا ہے آپ اس کو مورننگ میں بھی use کر سکتے ہیں نائٹ میں بھی use کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک اچھی کوٹن لینی ہے کیونکہ آپ راہے دوسری کوٹن لیں گے تو وہ اس کو بہت زیادہ absorb کر لے گا اور اس کا جو ہے ہماری پروڈکٹ بہت زیادہ جو جب آپ نے ٹیپ کرنا ہے اپنے فیس کے اوپر تو وہ اچھے طریقے سے ٹیپ ہو سکے باقی جو ہے اس کی یہ میڈ اوری میں بتا چکی ہوں کہ میڈ ان فرانس ہے اور اس کے اندر بہت سے اچھے انگریڈینٹس موجود ہیں جو آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ بتا دوں ایتنا انگریڈنس کا نہیں دیکھا کہ اس میں کیا ہے کیونکہ اس کا مسulir water ہے بتانے میں اس کرسکے پرنانس کر رہی ہوں کہ نہیں وہ مجھے اس کا انگریڈینٹ کیونکہ اس کے اکورڈنگلی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کو جب آپ کو بتا چکی ہوں کہ اکنی تھی جب میں نے اس کو یوز کیا تو یہ آپ کے ایکر سکین آئلی ہے اور آپ کی سکین زیادہ آئل پرڈیوز کر رہی ہے تو یہ آپ کے لئے بیسٹ ہے کیونکہ یہ آپ کی جو سکین کا ایکسٹرا آئل ہے آپ کے جو پورز ہیں اس کو ختم کر دیتا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا رونگ یوز کیا کیونکہ مجھے جس نے کچھ گائیڈ کیا تھا تو مجھے انہوں نے تھوڑا سا رونگ گائیڈ کیا کہ آپ اس کو پہلے آپ کلینزنگ کر کے پھر اس کو ٹیپ ملتب کر کے اور آپ سو جائیے ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو لگا کے سوئے مت کیونکہ یہ صرف آپ کے پورز کو بند کر رہا ہے تو آپ نے اس کلینزنگ کرنی ہے یا جو بھی ہے تو اس کو لگا کر اس کے اوپر کریم مت لگائیں انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کریم لگا لیں تو وہ تھوڑا سا رونگ ہو گیا لیکن آفٹر جب میں نے اس کو خود سرچ کیا کہ جس کے کیسے یوز کرنا چاہیے تو میں جب خود سرچ کیا تو مجھے پتا چل گیا کہ ہم نے صرف اس کو ایزا کلینزر یوز کرنا ہے اور اس کو سکین کے اوپر الکا الکا سا ٹیپ کرنا ہے اسپیشلی جہاں پہ نوز کے اوپر آپ کے پورز ہیں چیکز کے سائز پہ پورز بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں فور ہیڈ پہ آپ کے پورز ہیں وہاں پہ اگر آپ کو ایک نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے اس کے اوپر آہستہ آہستہ سے اس کو لگا کے تھوڑا سا اور ٹیپ کر کے باپ نے اپنا فیس واش کرنے اس کے بعد اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ اپنا نائٹ کریم لگانا ہے کچھ بھی لگانا ہے اس کے بعد لگائیں کیونکہ مجھے ایسے سوٹ نہیں کی اگر آپ کو بھی کسی نے بتایا ہوگا کیونکہ وہ بھی ایسی ڈرمیٹولوچیسٹ ہی تھی جنہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ایسے یوز کر رہے ہیں لیکن مجھے ایسے سوٹ نہیں کیا لیکن جب میں اس کو دوسرے طریقے سے لگایا تو مجھے جتنی بھی ایکنی تھی اور جو میں پورز ہوئے رہا تھا ایسے سکن پر ایکنی ہو جائے لیکن مجھے اس کا ڈرمیٹولوچیسٹ ہی لگا کہ اس نے میری سکن کو ڈرائی کرنا سٹارٹ کر دی کیونکہ پہلے میری سکن کا اور پروڈیوز ہو رہا تھا ایکنی ہو رہی تھی تو جب میں اس کو لگائے تو وہ ٹھیک ہو گئی لیکن جب میں نے اس کو کونٹیویزلی اس کے بعد میں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا تو مجھے میری سکن ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو گئی تو اس کے بعد مجھے پھر کچھ ایسا لگانا پڑا جسے میری سکن جو ہے موسٹرائیز ہو جائے تو اب میں اس کو تب ہی use کرتی ہوں جب میری سکن پر ایکنی ہو جائے یا کچھ ایسے ڈیس ہوتے ہیں جب آپ کی سکن جو ہے بہت زیادہ آئل پر ڈیوز کر رہی ہو تو تب میں اس پروڈکٹ کو use کرتی ہوں اس کے لئے یہ بیسٹ ہے اگر آپ لوگ کو بہت زیادہ ایکنی کا پروپلم ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ dry ہے پورز بہت زیادہ open ہے تب ہی آپ اپنا پیسہ جو ہے ویسٹ کریں سوری ویسٹ نہیں کریں لگا لیں لیکن یہ ویسی پروڈکٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو تھوڑا مطلب آپ اس کو forever آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو اس لحال سے میں تھوڑا سا کہہ رہی ہوں کہ آپ ویسٹ کریں گے اگر آپ کو اسے تھوڑا سا best product ملتا ہے تو آپ اس کی طرف جائے گے پھر آپ اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھیں میں نے اس کی کتنی تھوڑا use کیا ہے یہ بہت میری first bottle ہی ہے اور میں نے اس کو بہت زیادہ use کیا تھا تھا پھر بھی دیکھئے کافی زیادہ پڑی ہوئی ہے تو بعد میں مجھے اتنا acne کا یا pores کا مسئلہ نہیں ہوا تو یہ ویسے کی ویسے ہی پڑی ہوئی ہے اگر آپ کا problem acne کا یا pores کا کسی وہ product کے ساتھ use ہوتا ہے جس کو continuously use کر سکتے ہو اگر آپ کو اگر آپ کی skin جو ہے وہ already dry ہے یا combo میں ہے تو آپ پھر کوئی اور product دیکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ pores ہیں اور آپ کی acne ہوتی ہی رہتی ہے تو پھر اس کے لئے آپ کی لئے best product ہے اور آپ اس کو لازمی buy کریں اور لازمی اپنی cover میں اس کو رکھیں اس کے ساتھ کیونکہ اس کی چھوٹی سی bottle بھی آتی ہے کیونکہ میں اس کی کافی دوسری product use کرتی ہوں تو مجھے انہوں نے اس کا جو تھا نا sample بھی بھیج ہے تو میں sometimes اس کو ساتھ رکھ لیتی ہوں کہ اگر آپ travel میں ہوں اور اگر آپ کو کوئی acne ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو لازمی جو ہے ساتھ رکھو اور اس کو use کرو ویسے بھی مجھے small more products رکھنے کا بہت زیادہ شوک ہے تو آپ مجھے بتایا کہ آپ نے اس کو use کیا ہے تو آپ میں بھی میرا طریقہ رونگ ہے یا مجھے کسی اور suggestion کی ضرورت ہے تو آپ اپنی suggestions کمنٹس میں لازمی دیجئے گا تاکہ دوسروں کو بتا چلے کہ اس کو کیسے use کرنا ہے اس کے کیا benefits ہیں اور باقی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور میں بہت ہی جلد آؤں گی ایک نئی product کے ساتھ میری کوشش ہوگی کہ میں ایک اور cleanser کا جو مجھے کور میں cleanser use کرتی ہوں اس کا next ریویو میں اس کا کروں اور پھر میں آپ کو بتاؤں ان دونوں میں سے مجھے جو ہے best کون سا جو ہے product وہ لگا ہے تو پھر ملتے ہیں بہت جلد اور اللہ حافظ تو پھر ملتے ہیں ٹھیک تو پھر ملتے ہیں موسیقی